ہائی فرنڈز فرنڈز آپ کو ریچلی ٹی وی میں خوش شامدید کہتے ہیں دوستو لاہور کا ایک کنارہ ہے جنہیں لاہور نیوکیا اور جمعائی ہیں لیکن یہاں ارتگل غازی لاہور دیکھنا آیا اور اسے زندہ ہی مار گیا گیا جیہاں فرنڈز آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں کاشر زمین نے اینگرالتان سے بڑا فراد کیا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ارتگل غازی خود کہہ رہے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے کاشر زمین کے پاس ارتگل غازی آیا تھا کاشر زمین کون ہے کاشر زمین ایک ٹک ٹوکر ہیں اور ایک انڈسٹری کے مالک ہیں فرنڈز ارتگل غازی نے ایک پریس کانفرنس ریلیس کی ہے جس کی کافی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں انگلش میں جو اس میں لکھا گیا ہے صاف صاف میں اس کو چند لفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ارتگل غازی نے کہا کاشر زمین نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا چودری انڈسٹری کی طرف سے وعدہ پورا نہیں ہوا اس وجہ سے میں یہ ایگریمنٹ کینسل کر رہا ہوں کاشر زمین چودری کاشر زمین چودری گروپ انڈسٹری کے مالک ہیں انگل نے مزید کہا کہ آپ سب کو معلوم ہے میں پاکستان میں کس سے ملنے آیا تھا کاشر زمین اور محمد اسمایل سے جو کہ آنر ہیں چودری گروپ انڈسٹری کے انگل نے مزید کہا جب میں کاشر زمین سے ملا تو وہاں ہمارا ایگریمنٹ ہوا لیکن کچھ دن بعد میڈیا میں خبر آنا شروع ہو گئی کہ یہ بندہ فرادیا ہے میں خاموش رہا بگر کاشر زمین نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا مجھے بہت دکھ ہوا اس آدمی کے جھوٹ سے اس لیے میں چودری گروپ انڈسٹری کو بتانا چاہتا ہوں کاشر زمین نے اپنا ایگریمنٹ پورا نہیں کیا ایگریمنٹ کے حساب سے آدھی رقم آپ نے مجھے دینی تھی مجھے ایک روپیا بھی نہیں ملا اب میرا کاشر زمین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اس ایگریمنٹ کو ختم کرتا ہوں لیکن ارتگل گازی نے کہا مجھے پاکستانی قوم سے بہت محبت ہے میں پاکستان آوں گا اور ہم کوشش کریں گے پاکستان اور ترکش کے تعلقات بہتر ہوں اور مجھے فقر ہوگا میں دوبارہ پاکستان آوں دوستو یہ تھے ارتگل گازی لیکن وہ کہتے ہیں کہ تلا میں ایک مچھلی خراب ہو تو ساری مچھلیا گندی نہیں ہوتی اس لیے پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام نہیں ہوگا نہ ہی ہم ہونے دیں گے تینکیو سو مچ